دیکھیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان میں نے بتائی کہ اردو کے سینٹنس کے انڈ پہ چکا ہے چکے ہیں چکی ہیں وغیر آئے گا اور اس کا جو سینٹنس ہے اس کی سیکونس کیا ہوگی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا پھر ورب کی تھرڈ فارم آئے گی اور انڈ پہ ابجیکٹ آئے گا اس کو دیکھیں مثلا وہ خاتل ایک چکا ہے تو ٹرانسلیٹ کیا کہ ہی ہی اس میں سبجیکٹ ہے ہیز ہیلپنگ ورب ہے ریٹن جو ہے وہ ورب کی تھرڈ فارم لگائی ورب رائٹ تھا تو رائٹ روٹ ریٹن ہوتا ہے جہاں پہ تھرڈ فارم ریٹن یوز کی اسے بعد آپجیکٹ جو ہمارا ہے وہ آل لیٹر تھا انڈ پہ لیٹر لکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلپنگ ورب پریزنٹ پرفیکٹ انس کے اندر کون کون سے یوز ہوتے ہیں تو وہ صرف دو ہیں ایک ہے ہے اور دوسرا ہے ہے ہیز کہاں یوز ہوتا ہے اور ہیز کہاں یوز ہوتا ہے ہیز جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر کے بعد یوز ہوگا ایسے ہی شیئٹ یہ سنگولر ناؤن ہے اور ہیو جو وہ باقی سارے سبجٹس کے بعد یوز ہوتا ہے ہائی کے ساتھ ہیو ہوگا وی ہیو دے ہیو وائز ہیو گلز ہیو ٹھیک ہے جب بھی آہ یوں سمجھ لیں کہ پلورل آہ ناؤن آگیا ہے کیون آئی جو ہے اس کے ساتھ ہیو ہے یو کے ساتھ بھی ہیو ہے تو بس اتنا یاد رکھو کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ساتھ ہائے گا باقی سب کے ساتھ ہائے گا اوکے سر اچھا اب میں سینٹنس بولتا ہوں وہ کھانا کھا چکا ہے ہیو ہیو ہیومے کے ساتھ ہائے ایسوار ہیو پڑی پرسن تر پہ کیا باقی ستھا بدوس ہوگا یہ سر آلی بتائیں وہ کھاں وہ میچ کھیل چکے ہیں وہ میچ کھیل چکے ہیں ہاں جی they have played cricket they have played cricket they have played میں نے cricket تو نہیں بولا match کا ہے they have played match they have played match سورج تلو ہو چکا ہے ڈھولکا نہیں the sun is setting the sun has set the sun has set ڈھولکا نہیں آئین جی آپ کا فیرہ آگیا آئین جی یہ صرف کانٹینس کے اندر ہوتا ہے بھر شب وہ پریزنٹ کانٹینس ہو پاس کانٹینس ہو فیوچر کانٹینس ہو صرف کانٹینس کے اندر آئین جی آتا ہے سورج تلو ہو چکا ہے میں نے کہا تھا the sun has set آلیا کیا ہوگا سورج تلو ہو چکا ہے تلو ہونا کیا ہوتا ہے سر آلیا کو یہاں پہ نہیں ہے تلو ہونا رائز ہوتا ہے تلو ہونا رائز ہوتا ہے رائز روز ریزن the sun has risen سورج تلو ہو چکا ہے سورج تلو ہو چکا ہے اچھا وہ لاہور جا چکا ہے he has gone to لاہور بلکو ٹھیک ہے he has gone to لاہور اچھا negative sentences ہم نے اس میں جو change کرنی ہے وہ یہ ہوگا کہ شروع میں subject ہے اس کے بعد helping verb آئے گا پھر not ہے اور اس کے بعد آپ نے verb کی third form use کرنی ہے verb کی تو پہلے بھی third form use ہو رہی تھی نا تو اسی طرح third form ہی ہوگی لیکن اس میں آئین جی نہیں ہوتا آئین جی نہیں لکھ چکا ہے he has not written a letter علی کرکٹ کھیل چکا ہے علی has played cricket علی نے کھانا نہیں کھایا ہے علی has not eaten the food علی has not eaten food ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو interrogative بنانا ہے تو ہم helping verb کو شروع میں لے آئیں گے اس کے بعد subject آئے گا سبجٹ کے بعد verb کی ہم نے third form use کرنی ہے اور ing بھی نہیں ہوگا اور آگے object آجائے گا انڈ پہ question mark آئے گا کیا وہ خط لکھ چکا ہے کیا ہوگا has he written the road written ہی ہوگا آہا written آگے has he written the letter a letter a letter has he written a letter ٹھیک ہے اور انڈ پہ question mark آئے گا کیا سورج غروب ہو چکا ہے ڈیسن 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 بات تھی تو وہاں پہ ڈیسن 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 اپنا ho ڈیسن 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 تو تو غروب ہونا ہوتا ہے سورج کا ڈوبنا سورج کا غائب ہونا غروب دیکھو مغرب سے ہے سورج مغرب میں جا کر چونکہ غائب ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں غروب ہونا نیسے تلو ہونا نکلنا اچھا یہ ٹینس ہو گیا اس طرح سے اب ہم نیکسٹ کوش اور دیکھتے ہیں میٹھ کی ایک میں ایکسرسائز نکالتا ہوں میٹھ کی یہ بہت سوٹ میں تو نہیں ملی تھی ابھی یہ وہ کرتی بہت جانب یہی ڈی ون ہی ہے جو آپ کو لگی ہوئی ہے تو اس میں ایسے میں ایکسرسائز نکالتا ہوں کوئی آپ بتا دیں کوئی ایکسرسائز آپ جو سال کرنا چاہتے ہیں ایسے میں نے ایڈیشن سپٹریکشن جائے نا اس کے تھوڑے سے کانسٹرس ڈسکس کرنے ہیں آپ نے جو ڈسکس کرنے ہیں بس ایسے میں ایکسرسائز نکالتا ہوں پھر میں آپ کی سکرین نہیں دیکھ سکتا وہ ہی ہیلپنگ ورگ والا ہی ابھی تک آ رہے ہیں سکرین میں نے شیئر ہی نہیں کی ابھی تک اچھا دوسری میں ابھی نہیں شیئر کی میں ابھی میں جیسے بک سے دیکھ رہا ہوں نا کوئی ایکسرسائز اس کی پھر میں پکچر لیتا ہوں اور وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ملس 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 موسیقی 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 سیر مائنس کریں گے سیر مائنس کریں گے اب طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس پریکٹ کو سول کرنا ہے جب بھی ایسے کوسٹنز آ جائے نا جن میں بریکٹس ہوں تو سب سے پہلے بریکٹ کو سول کرتے ہیں اگر ہم لیفٹ سے شروع کریں گے تو سکس کو تو ہم ایسا چلکتے ہیں اس کے بعد پلس کی سائنے اور بریکٹ کے اندر جو ٹو اس کے ساتھ مائنس ہے تو بریکٹ جہاں بھی آ رہی ہوں نے یہ ملٹی پلائی کی سینس میں یوز کی جاتی ہے تو پلس انٹو مائنس یعنی آپ پلس مائنس ملٹی پلائی کریں گے اور سائنس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جب بھی سیمیلر سائنز ہو نا سر آپ کی وائس بریک ہو رہی وائس بریک ہو رہی مائنس انٹو مائنس یہاں پہ ملٹی پلائی کی سائن میں یوز کروں گا انہی آواز آپ کو صحیح آئی ہے یہ سر آباری یہ دیکھیں دونوں سائنز مائنس کی ہوئیں تو آنسر آپ کا جائے وہ پلس میں آیا ہے ٹھیک ہے یعنی سیمیلر سائنز ہیں دونوں سائنز مائنس کی تھی تو آنسر پلس میں آیا ہے اسی طرح اگر دونوں سائنز جو ہیں وہ پلس کی ہوتی ہیں مائنس دونوں پلس کی ہوتی تب بھی پلس ہی آنا تھا اجھے سر ہاں جی دونوں سائنز پلس کی ہوں تب بھی آنسر پلس ہی رہے گا لیکن اگر سائنز ڈیفرنٹ ہوں مثلا ایک پلس ہو جاتی ہے ایک مائنس ہو جاتی ہے تو آپ کا آنسر مائنس میں آئے گا کوئی سے بھی ایک مائنس ایک پلس مثلا پہلی پلس سے دوسری مائنس یا پہلی مائنس کر دیں دوسری پلس کر دیں تو اس کیس میں بھی آنسر آپ کا مائنس میں ہی رہے گا یا سر یہ جو رولز ہیں پلس مائنس کے ان کو یاد رکھنا ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ دو کٹیگریز بن رہی ہیں ایک یہ ہے جس کے اندر دونوں سائنس کیا ہیں مائنس مائنس پلس پلس دونوں سائنس سیمیلر ہیں یا دونوں مائنس تھی یا دونوں پلس تھی ایڈمین کے سیمیلر سائنس جب بھی ملٹی پلے کریں تو آنسر پلس میں آتا ہے اب آپ اس کیس کو دیکھیں ڈیفرنٹ سائنس ہیں ایک پلس ہے تو دوسری مائنس پہلی مائنس ہے تو دوسری پلس یہ ڈیفرنٹ سائنس ہیں تو آنسر آئے گا مائنس میں اسی رول کو فالو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سیکس اور اگر پلس مائنس ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو سائنس کیا آنے چاہیے مائنس مائنس لگا دی گئے اور آگے ٹو ایسا اچھے لکھا جائے گا کیونکہ سائنس کو تو ہم نے سول کر لی ہے نا پلس اور مائنس کو ملٹی پلائی کر لیے مائنس آگے اس بار ٹو آگے اب سیکس مائنس ٹو کیا ہوتا ہے اور تو ایکول ٹو سر بڑکٹ نہیں آئے گی فور ٹو کے پیچھے یہاں پہ نہیں نہیں اس کے پیچھے ادھر یہ سر نہیں کوئی ضرورت بریکٹس ہوتی ہیں دو اریتمیٹک آپریٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے کہ دو اریتمیٹک آپریٹر اکٹھے نہیں یوز ہو سکتے بس یہاں پہ ایک پلس تھا پلس کی سائنس تھی ایک مائنس کی تھی یہ دونوں اریتمیٹک آپریٹرز ہیں اب دونوں کو ہم یوں نہیں لکھ سکتے کہ سیکس پلس مائنس ٹو بس اگر یوں لکھا ہے نا اپنے فس کر لو ہم نے لکھا ہے سیکس پھر پلاس پھر مائنس تری فاسمپل تو یہ غلط ہوگا یہ کیا ہوگا آپ کی وائس بریک ہوگی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر دونوں سائنس آپ نے ایک اٹھی لکھ دیں ہیں نا جیسے سیکس پلس مائنس میں نے لکھ دیا ہے تو یہ غلط ہو جائے ٹھیک ہے ایسے نہیں لکھنا اس کو میں ڈرائنگ لیتا ہوں اور ڈرائنگ لے کر میں اس کو کراس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کراس جو لگا لیکن ناظر نہیں آئے گا نا ہمیں کلر لیتے ہیں ہم ایک تو اور تو یہ کراس ہوگیا ٹھیک ہے یہ غلط ہے سیکس پلس مائنس نہیں لگ سکتے بلکہ پھر صحیح کیا ہے صحیح ہے کہ یہ ان کو جو ہے یوں کر کے لکھنا ہے جیسے یہ لکھے تھے اس پیٹرن پر لکھنا ہے اوکی سر یوں لکھنا غلط ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ فالس تھا تو رول ہم نے دیکھ لیا کہ دونوں سائنس سیمیلر ہوں تو پلس میں انسر آتا ہے میں شک دونوں پلس کی ہوں دونوں مائنس کی ہوں جب آپ اس میں ملٹی پلائے کریں تو پلس میں انسر آتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب دونوں سائنس ڈیفرنٹ ہوں کہ ایک پلس کی ہو اور ایک مائنس ہو تو اس کا انسر ہمیشہ مائنس مائنس میں آئے گا آلویز مائنس ہوگا اوکی سر یہ رولز یوز کرتے ہوئے ہم نے اس پسچن کو سول کیا ہے اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فور پلس مائنس ٹین تو بلکل سیم ہوگیا فور مائنس ٹین ہو جائے گا ایسی ہے نا یا سر آنسر کیا آئے گا فور مائنس ٹین کا ہم سر سکس فور مائنس ٹین آئے یہ تھا نا فور مائنس ٹین بلکل سر پلس مائنس ٹین سر ٹین مائنس حیم نہیں کر سکتی پلاس مائنس مائنس ہی ہوگا نا تو فور مائنس ٹین بنے گا تو آنسر مائنس ایکس آئے گا مائنس ہاں جی مائنس ایکس آئے گا فور پلاس مائنس ٹین سر جو بڑے کے ساتھ ہوگا وہی سائن لگی بلکل فور پلاس مائنس ٹین سر پھر وہ جو نکلا ہے فور یہ جو اوپر والا پسچن تھا اس کے اوپر بھی مائنس آئے گا اوپر والا کون سا سر یہ جو فور ہے یہ والا فور یہ سر اس کے آگے بھی مائنس آئے گا یہاں پہ نہیں کیونکہ اس میں سکس پلاس کا نا بڑے والا او اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جو بڑے کے ساتھ سائن ہوگی ان آنسر کے ساتھ وہ سائن آنی بڑا پلاس کا تھا تو آنسر پلاس میں ہے یہاں پہ پلاس مائنس ملٹیپلائی ہوں گے تو آنسر کے آئے گا مائنس بلکو ٹھیک مائنس آنسر مائنس نیرے کریں گے پھر مائنس 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 فور مائنس ٹین تو آنسر کیا رہا ہے مائنس سکس بلکل ٹھیک ایکول ہے مائنس سکس ایکول ٹو مائنس سکس آگیا شیئر کرتا ہوں کسٹنز مزید یہ دیکھیں مائنس ٹین نا خلاس ٹو ہے اوہ اس کو کیسا سال کریں گے مائنس کریں گے سر آہاں مائنس ہو جائے گا اور آنسر کیا گا ایٹ ہم اچھا شیئر کریں گا ایٹ چلیں یہ کر لیں مائنس 1 مائنس مائنس 10 سی پاور ای وار سر مائنس مائنس ہوگا کون سے مائنس ہوگا سر 1 میں 10 مائنس ہوگا پہلے مائنس مائنس ایک منٹ میں لکھتا ہوں تاکہ وہاں سے صحیح جائج کس دیکھو مائنس 1 تھا مائنس 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 کا آگے مائنس مائنس 10 مائنس ایس اچھی آگے ایک اس کے اندر آئے گی یہ پسچن ہے جب ہم نے کرنا ہے تو کیا رزلٹ ہوگا مائنس آگے مائنس اور مائنس ملٹیپل ہو کر ہو جائیں گے پلاس مائنس مائنس شروع میں اور یہ مائنس مائنس درمیان والے پلاس ہو گئے سر سر اگر سب کو ٹوٹل کریں تو مائنس ہی کرنا پڑے گا ون میں سے مائنس کریں گی ہاں اب یہ دیکھو نا سٹیپ بی سٹیپ آپ نے کرنا ہو کس تو مائنس ہمان یہ ایس اچھی لکھا تھا شروع میں یہ مائنس اور مائنس ملٹیپلائی کر پلاس میں سائن آگے ٹین یعنی مائنس مائنس پلاس ٹین آنس رہے تو یہ کیا آئے گا ایک وال کس کے مائنس نائن مائنس نائن کیوں ہوگا پلاس کا ٹین ہے مائنس کا آن نہیں سر ٹین کی ساتھ تو مائنس یہ تو بڑا نمبر ہے کہ مائنس نہیں لگے گا یہ مائنس کا وان ہے اور پلاس کا ہے ٹین ڈیفرنٹ سائن آ رہی ہیں نا آپ بڑے سے چھوٹا مائنس کر دیں گے تین میں سے ایک مائنس کیا تو نائن آگیا نائن کے ساتھ سیمبل وہ لگاؤگے جو بڑے کے ساتھ ہوگی اچھا سر ہم نے سیکنڈ سٹیپ دیکھنا ہے کہ جو کوششن میں دیا ہے جو کوششن میں دیا اس کو دیکھنا ہے یا جو آپ کر چکے اس میں بھی یہ ہونے یہاں پہ بریکٹ کے وجہ سے ملٹی مائنس ملٹی پلے پر پیداس ہوگی مائنس ہمار شروع میں تھا جو وہ آگی ہوا تو ٹین اور مائنس ٹو آم مائنس نائن ٹین مائنس ون نائن آگے یہ آنسر کے ساتھ وہ سائن آگی جو بڑی ویلیو کے ساتھ ہوگی اوکی سر ایکسا سائز شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ایکسا سائز اسی طرح کے موجود ہیں آجی یہ میں بودھ رہا ہوں مائنس ن پلس ٹو کے انسر ہوگا آجا مائنس ٹو نیکسٹ آپ کریں گے مائنس کو سال کیا مائنس ایٹ آنسر ہے یہ نہیں مائنس تو نہیں سر سٹ ایٹ ہے اپنے کونس سال کی جی جی مائنس 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 ایٹ مائنس آئے گا مائنس ایٹ آئے گا مائنس ایٹ یہی طریقہ اب یوز کرتی ہوئے یہ جو ریمینی مائنس مائنس اگلی اگلی ایکسرسائز ہے جس کو اپنے سال کرنا ہے ڈو والی ہاں جی ٹو بھی ٹو بھی سر یہ میری چویس ہاں اوکی سر اسی طرح یہ آگے جو ہے اوکی سر میں کرتا ہوں ہاں آج اس کو سال کریں میٹھ کر یہ اتنے کوسنس ہیں اور جو سال کر لیں اس کی پکچر لے کر مجھے سینڈ کرنی ہے اوکی سر ٹھیک ہے ابھی میں اس کی پاس ریکارڈنگ پاس کر رہا ہوں ایک جی والا آگیا اس کے پاس ایک میں یہ نیچے کر رہا ہوں یہ ایک یہ سی والا بس یہ کرنے آگے سر کون کون سے سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہ ہے یہ دیکھیں یہ جی والا ہے یہ والا میں اس کی اور کر دیتا ہوں آپ کو پھر واضح ہو جائے اس کو میں لیٹ کر دیتا کرنے کرنے سر اوکی سر نائنٹین پہلا پہلا پسچن آپ نے سول کیا ون بلس مائنس ایٹ آنس مائنس سیون اس کو یوں جو ہے نا تھوڑا سا سٹیپ کر لیں آنسر اپنے صحیح نہیں کر لیکن اس کو آپ یوں کر تے نا کہ اس کے بعد آپ ڈالتے ایکول کی سائن اور اس کے بعد آپ نے پھر لکھنا تھا وان پھر یہ پلس مائنس ملٹی پلائی ہو کر مائنس ہو جاتا ہے پھر آگے آپ نے یہ ایٹ لکھنا تھا پھر ایکول کے نیچے ایکول پھر یہ دیکھ نا پلس کا ون ہے اور مائنس کا ایٹ ہے تو مائنس ہو جائیں گی ویلیوز تو مائنس سیون اس کو یوں کر کے سال کرتا یعنی ایس سچ نہیں کہ جو انصر آتا ہے وہ لکھ دیا یا آگے پیچھے کر کے ایکول کی سائن لازمی یوز کریں یہ کلیر ہے اب آپ کو یا سر آپ کا سلوشن ٹھیک اس نیکس جو ہے 충 ایک 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 سوٹی سوٹی دائما لو آخر wasn't اچھو پارٹ ٹو پارٹ ٹو ہے اور مائنس ایٹ مائنس تری ہے ٹھیک ہے مائنس ایلیون اور یہاں بھی ایکول کی سائن ڈالنے پہلے ایکول ڈال کر پھر آگے آنسر لکھیں ٹھیک ہے عیصہ ہے مائنس ایٹ مائنس مائنس ٹو اب اس کو بھی سٹیپس میں کرنا تھا یہاں پہ پہلے سٹیپ میں مائنس مائنس ایٹ ایسا جی آگے یہ مائنس مائنس ملکیپلائے کر کے پلاس کی سائن ڈالنی تھی ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے ٹو لکھنا تھا پھر نیچے جو ہے ایکول کے نیچے سی تھی ایکول کی سائن مائنس کے ایٹ پلاس کا ٹو تو مائنس کا جو ہے وہ سیکس آنسر آیا تھا اس طرح سٹیپس کے ساتھ کرنا ایدر ویس جو ہے نا آپ ایسے ڈریکٹ لکھتے جائیں گے تو ٹیکنیکلی جب چیک کیا جائے گا پیپر تو آپ کے مارکز کٹ سکتے ہیں ڈریکٹ لکھتے 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 ہیں مائنس ایٹ ایسی تا نا سوچر آپ کی وائس پر ایک ہو رہی ہے یہ پسچن میں خیلی ایسے نا کہ سیکس پلاس مائنس فائیو ہے آگے مائنس بریکٹ میں مائنس ایٹ ہی یا سر تو آپ نے ایدھر پہلے ایک بل کی سائن ڈالنی تھی اور اب دیکھن آپ نے ڈریکٹ اس کو جیسے کادیا سے نہیں کرنا یہ ایک بل کی سائن ایدھر آپ سے ایک سچ لکھیں گے آگے یہ دیکھو پلاس اور ہی مائنس ملٹی پلائی کرو تو سائن کی آگی مائنس یہاں پہ آپ نے مائنس کی سائن ڈالنی ہے آگے آپ اس مائنس اور اس مائنس کو ملٹی پلائی کرو تو سائن کیا گی پہلے تو دیکھو یہ پلاس مائنس مائنس ہوگی نا یہ فائی تو پہلے نیچے لکھ دیں گے نا یہ سر یہ فائی آگیا اسی بار یہ مائنس اور مائنس ملٹی پلائی ہوئی تو آنسر کیا آیا پلاس ٹھیک ہے پلاس اور ایٹ پلاس اگلے سٹیپ میں آپ نے کرنا تھا سیکس مائنس فائی ون جو کہ یہ لکھا ہے جو ایکول کی سائن پہلے سیکس میں سے فائی مائنس کیا تو آگے پلاس ایٹ کیا تو یہ مائنس رڑے کیسے آگیا سر وہ آہ پلاس ہے پلاس پلاس میں انصر تو یہ ایدھر اس کو سیدھا آگے نہ چلائے کریں بلکہ ایکول کے نیچے چلائے کریں اوکے سر یہاں پہ آپ کا پانسر آنا ہے نائن دس میں اب نیچے کوئلو کوسشن تھا مائنس نائنٹین مائنس مائنس دی اس کو بھی جب کو یہاں پہ آپ نے ایکول کی سائن پہلے ڈال نہیں ہے پھر مائنس میں جو نائنٹین ہے وہ ایس اچھ لکھا جائے گا پھر یہ مائنس مائنس ملٹیپل یہ ہو کر کیا سائن بنے گی پلاس پلاس یہاں پہ لکھیں گے اور الیمان آگیا اب مائنس کا نائنٹین ہے اور پلاس کا الیمان ہے تو مائنس ایٹ آگیا یہ بھی آپ نے ایڈا دی پل کی سائن ڈال لکھنا ہے آنس ٹھیک ہے سمجھ ہے یہ چیزوں کی نیکس جو چیزوں پہ خیال کر ہے اب آپ کے آنس سارے ٹھیک ہیں لیکن اکول کی سائن نہیں ڈالیں گے تو مسٹیک پاؤنٹ ہوں گی آج آپ کے میں یہ چیزیں چیزیں اگنور کر رہا ہوں آج آپ کو آپ کے ٹس کے پورے مارکس مل رہے ہیں ٹونٹی آوٹ آف ٹونٹی سارے ہیں ایڈیشن سبٹریکشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے سیمیلر سائن زون تو آنسر کس میں آئے گا سیمیلر سائن زون تو ہم پلاس کر دیتے ہیں ویلیوز کو سائن زون کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اور مائنس کرنے کے بعد آنسر کے ساتھ سائن وہ آتی جو بڑے کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر دونوں سیمیلر سائن جو ہوں ان کو پلاس کرتے ہیں اور آنسر کے ساتھ سائن وہ ہوتی ہے جو دونوں کے ساتھ ہوتی ہے دونوں مائنس میں ہوں تو آنسر مائنس میں آئے گا دونوں پلاس میں تو آنسر پلاس میرات ہے ایڈیشن تو آپ پوچھ سکتے ہیں نو سر سیلن ٹھیک ہے آپ آج کا کام سیفیشن ہے تو آپ نے انگلیز کی پریٹس کل نہیں کل کی بھی اور آج کے جو ٹینس ہے اس کے بھی کوئی سی طرح سے جو آپ نے لکھ نے کل کے تو لکھے میں آپ نے سر ٹرانسلیٹ کرنے آج کے کم اس کم دس جو ہیں زیادہ کل ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کم اس کم دس آج والے ٹینس کے بھی ہونے چاہئے اور لکھوں دس آج والے ٹینس کے دس لکھیں آج والے کل والے کے تو لکھے میں جب وہ ہی کر لوں آج والے کے صرف دس جو ہے وہ لکھ لے ٹھیک اللہ حافظ سر اگر آپ مجھے کچھ سینڈ کر دیں ٹھیک ہے میں سینڈ کریں میں سینڈ کر دوں گا سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ سر آلیا کس آلیا کس کل ابھی ابھی without any breaks اللہ حافظ اللہ حافظ